بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم مصارید اکرام اور میرے حمد تب ساتھیوں السلام علیکم آج اس بزر میں جس موضوع پر مجھے اظہار ایک حیالات کا موقع ملا ہے وہ ہے پیغام اکبال سامائین شائر مجھدک حضرت علاوہ محمد اکبال کی تمام شائری مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے یہ پیغام ہمیں نئے جہانوں سے متعارف کراتا ہے یہ پیغام کیا ہے اکبال کا پیغام کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکبال کا پیغام کیا ہے عزیز دوستو اکبال کا پیغام دراصل اسلام کا پیغام ہے اسلام کو جس بلند مدام سے حضرت اکبال دیکھتے ہیں بہت کم نگاہیں اس سے پہنچ سکتی ہیں وہ کسی بھی صورت مسلمانوں کو تمزور نہیں دیکھنا جاتے تھے اس لیے وہ مسلمان کے لیے شہین کا خطاب تجویز کرتے ہیں شہین ایک ایسا شاندار پرندہ ہے جس کی نگاہ تیز پرواز بلند اور رفتار سری ہوتی ہے اسی طرح مسلمان کو بھی بلند نگاہ بلند پرواز اور تیز رفتار دیکھنا پسند کرتے ہیں پستی کا لفظ تو اکبال کی دکھنی میں ہی شامل نہیں عزیز دوستو آپ جانتے ہیں کہ شہین ایک خددار پرندہ ہے وہ محض آبودانہ کے لیے بلندیوں سے نشیت کی طرف نہیں آتا جو آبودانہ پرواز کو کتا کر دے اس خددار شہین کے نزدیک وہ موت ہے جیسا کہ اکبال نے بھی کہا ہے اے دائرِ لہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی سامائین اکبال کا پیغام اسلام دراصل خدداری کا پیغام ہے بندے کو ہزاروں دروں سے چھڑا کر ایک ہی در کا جھکاتا ہے جو اس در کا جھکیا اس کے لیے دنیا میں کوئی اور مقام ایسا نہیں ہے جہاں اس کی کمر کھن ہو اور اس کا سر نیچہ ہو ہر قسم کا جھکاؤ ہر قسم کی خمیدگی صرف اس ذات کے لیے ہے اس کی ہی حکومت حکومت ہے اور اس ذات کی ہاتمیت ہے سروری زیبہ وقت اس ذاتے کے انتہا کو ہے سروری زیبہ وقت اس ذاتے کے انتہا کو ہے حکمرہ ہے بس وہی باقی بطا ازادی حکمرہ ہے بس وہی باقی بطا ازادی عزیز دوستو حضرت اکبار مسلمانوں کو خدی کا پیغام دیتے ہیں ان کے کلام میں خدی اے وسیع المانا لفظ ہے خدی کیا ہے خدی کس چیز کو کہتے ہیں خدی انسان کی ذات اور صحیحیت کو کہتے ہیں خدی اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے اپنی حقیقت معلوم کرے اور خدا اور بندے کے تعلق کو سمجھے اگر انسان نے اپنی حقیقت معلوم کرنی تو خدا کا سراغ پا لینا مشکل نہیں جیسا کہ حدیثیں پاس میں بھی ارشاد ہیں من عارف نفس کا حو فقط عارف رب بہو جس نے اپنے رب کو پہچانا تو کویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اپنی لاوی سال کتاب جورسی کو ہمیں اقبال اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے ہی من میں دوبتر پاجہ سراغ زندگی اپنے ہی من میں دوبتر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن سمائے ایک بار جانتے تھے کہ آج کا موجوان مسلمان طریق جہاں ہو چکا ہے اور یہ کہ سوتایت احضیم مغرب میں از خود رفتہ ہو گیا ہے اس کے ازائن مغرب کی تکلیر سے پس ہو گئے ہیں اور اسے غافل ہیں اور پدن کی ارائیس میں گھرک ہو کر رہ گیا ہے اس کی کوئی چیز اپنے نہیں رہی ارے اس کی تو زباندوں کا اپنے نہیں رہی وہ اپنی مادری زبان تک سے بگانا ہوتا رہ گیا ہے دوسری زباندوں سے الفان زبان لے کر وہ گفتگو کرتا ہے وہ ذہنی تو اتر غلام ہو چکا ہے روٹیوں کے ٹکڑوں کے لئے وہ آج تعلیم آجز کرتا ہے اور موت جیسی حقیر کیسے آج کا نوجوان خون صدا ہے جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے اور سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ ریٹیوں میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنیں ان مسلمانوں کی اولادوں کا اسلام نہ پوچھ ان مسلمانوں کی اولادوں کا اسلام نہ پوچھ عزیز دوستوں حضرت اقبال کا پیغام اسلام مسلمانوں کے لئے زندگی کا پیغام ہے انہوں نے مسلمانوں کو ہندہ کرنے کے لئے اپنے کلام میں خود آجوی اور عشق کی تعلیم فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان میں خودی ہے تو یہ بادشاہ ہے اور اگر خودی نہیں ہے تو یہ بادشاہ ہو کر بھی تنگال ہے اگر یہ مال و ذر کا حریص ہے اور پیسے کے لیے اپنی خودی بیٹ رہا ہے تو یہ غلام ہے اللہ رضاق کو موجود ہے اس لیے عزق کے لیے دوسروں کی غلامی ہم کیوں کریں خودی نہ دے سیمو و ذر کے عوض خودی نہ دے سیمو و ذر کے عوض نہیں دیتے شولہ و شرر کے عوض خودی نہ دے سیمو و ذر کے عوض نہیں دیتے شولہ و شرر کے عوض خودی کے نگے باپ و تو ہے زہر تاب وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی عوض وہی نا ہے اس کے لیے ارجمن وہی نا ہے اس کے لیے ارجمن رہے جس سے دنیا میں اس کی گردن گلند رہے جس سے دنیا میں اس کی گردن گلند جبار کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلمانوں اپنی خودی کو پیسو گئی بس مت پیچو کیونکہ کبھی آگ کے سولے کو آگ کی چنگاری کے عوض نہیں پیچا جاتا خودی کے نگے باپ کو اس زہر پینا تو گوارہ ہے لیکن اسے وہ روٹی گوارہ نہیں ہے جس سے اس کی آبتار میں کمی واقع ہوتی ہے خودی کے نگے باپ کو اس صرف وہی روٹی گوارہ ہے جس سے اس کا سر دنیا میں فخص سے بلند رہتا ہے سامین حضرت اقبال اسلام سے جنون کی ہاتھ تک اشت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تم دین کی اصل مقصدیت پانا جاتے ہو تو تمہیں اپنا اندر بھٹی کی طرح جرانا پڑے گا تمہیں اپنے نفسانی خوشات کو مارنا پڑے گا کیونکہ اسلام کی ابتداء عرض مصطفیٰ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا اس کے مصطفیٰ بے ہوتی ہے حضرت دین کی حقیقت چنگاری میں یوں بیان خرماتے ہیں کہ دین سرابہ سو خطن اندر قلب دین سرابہ سو خطن اندر قلب انتہائش اغازش قلب انتہائش اغازش قلب عزیز دوستو حضرت اقبال جو بھی راہ عمل تجویز کرتے ہیں اس کی حضر تاریمات اسلام کی روزنی میں متعین کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اقبال صرف خودی کا دست دیتے ہیں خودی کے فائدے بتاتے ہیں اور خودی نام ہونے کے نقصانات بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ خودی کو اپنے اندر پروان کیسے چڑھایا جائے خودی کو اپنے کردار کا عزیز بنانے کے لیے اقبال تین باتیں انشارت فرماتے ہیں وہ تین باتیں جب ہونے سے سنیے اور خودی کو اپنے کردار کا حصہ بنائیے وہ تین باتیں یہ ہیں اطاعتِ الٰہی نیادتِ الٰہی یعنی اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بیجا ہے تو اس اندارت کی طرح زندگی بسر کریں اور تیسری بات ہے زبطے نفس آج ہم اقوام عالم سے سو سال سے زیادہ عرض سے پیسے رہا چکے ہیں کیا ہمیں ذہانت کی کمی ہے کیا ہمیں قابلیت کی کمی ہے بلکل نہیں پاکستانی قوم کسی سے بھی ذہانت اور قابلیت کے میدان میں کم نہیں ہے تو کیا ہمیں پیسوں کی کمی ہے بلکل نہیں کیونکہ مسلمان کے لیے پیسوں کی کمی کوئی معنی نہیں رکھتی جیسا کہ ایک بات بھی کہتے ہیں اس سبب کچھ اور ہے جسے تو سمجھتا ہے وہ نہیں سبب کچھ اور ہے جسے تو سمجھتا ہے وہ نہیں زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں تو پیسوں کی کمی بندہ مومن کے زوال کا قیص نہیں بنتی تو زہانت اور قابلیت کی کمی ہم میں ہے نہیں تو پھر کس وجہ سے ہم اتنا عرصہ ان سے پیشے رہ چکے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں کمی ہے تو ہمیں خودی کی کمی ہے ہمیں اپنے آپ سے سناسائی کی کمی ہے اگر ہم اپنے آپ کو پہچان جائیں تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہم اقوام عالم کی آنگوں میں آنگیں ڈال کر پاک کر سکیں گے ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے لیکن اول شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی تلاش خود کرنا ہوگی جیسا کہ ایک واضح ہم آتے ہیں آشنا اپنی حقیقت سے ہو تو اے جہتان سرا آشنا اپنی حقیقت سے ہو تو اے جہتان سرا دانا تو کھیتی بھی تو بارا بھی تو حاصل بھی تو دانا تو کھیتی بھی تو بارا بھی تو حاصل بھی تو و السلام